ان سے مصد ہو کر عرش پہ رکھی جا سکتی ہے عرش پہ جاتی ہے رکھی گئی تو جو ان سے منصوب ہو گئی ان کی زوجہ ان کے صحابہ ان کی عظمت کا کیا ہے تعظیم ان تک اگر کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نالین مبارک کو اگر اتنا کہہ دے کہ یہ گرد آلود ہوگی تو گستاخ رسول ہو گیا گستاخ اس پر واجب ہو گئی اس پر حد جاری ہو گئی تو جو امات المومنین کو برا برا کہے گا اس کا کیا حال ہو گا یا جو ان کی تعظیم نہیں کرے گا اس کا کیا حال ہو گا تو یہ محبت یہ تعظیم یہ تحارت ختم کرنے کے لیے یہ سارے گئے مورے مذہب خوابوں میں سکتا ہے وہ بھی اتنے سارے کرکے بنا کر اتنے سارے گیرو بنا کر اور اس تعظیم اور اس تحارت اور اس تقوے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی تقوی جو ہوگا جس کی بنیاد پر اسلام نے درجات رکھے ہیں سبحانہ یہی تحارت اور تقوے جو ہے جس کی بنیاد پر اسلام نے درجات رکھے ہیں اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اگر یہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے تو سب ایک جیسے ہو جائیں گے پھر کوئی فرق نہیں کر جائے گا کافر اور مومی میں اس میں کامیاب تو نہیں ہوں گے نا یہ شدت ایمان کی حلاوت ختم کرنے اس لیے کہ اللہ مسلمان کی حفاظت نہیں کرے گا مگر اسلام کی سبحان اللہ کیونکہ اسلام تقوی تحارت کا درد پر ہے تو جب اسلام کی اس نے حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرے گا سبحان مسلمانوں کی کرے یا نہ کرے مسلمان کی جب تک نہیں کرے گا اب جب تک مسلمان خود اپنی تقوی اور تحارت کی حفاظت نہیں کرنے کا ارادہ رکھنے جب یہ ارادہ کرے گا تو اللہ کی توفیق بھی دے گا جب اللہ توفیق دے گا تو یہ کامیاب بھی ہوگا سب سے پہلا ہمارے لیے جو درجہ ہے وہ یہی سمجھنے کا اب تقوی اور تحارت کیسے ختم ہوتی گی خسائل رضی اللہ نوجوان نسل برباد ہو جائے گی نوجوان کے بوڑے بھی برباد ہو جائے گی سب بے حیائی ہوگی تو بربادی ہو جائے گی اور یہودیوں کے یہ پرانا حرب ہے نا جب شام فتح ہوا تب بھی انہوں نے یہی حرکت کرنا چاہیے یہی کریں حضرت موسیٰ کے لشکر کے ساتھ یہی کریں یہ کیا بالکل ایسا تو بات یہ ہے کہ پہلے فاشد پھیلا دیں کیونکہ اس کا پھیلانا آسان کام ہے باقی دوسرے کام میں سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سود کھلانا شروع کریں سود کھلانا اوف خونے جب یہ دو باتیں پیدا ہوں گی کہ ان میں سے بے حیائی پیدا ہوگی تو تحارت چلی جائے گی بے شک اور جب یہ سود کھنانے لگے ہیں غیرت ختم ہو جائے گی تو ان کی ہمیت اور غیرت ختم ہونے لگے گی وہ شدہ جس کو آپ نے فرمایا شدہ ختم ہو جائے گی جہود یا خود سود کا کاروان نہیں کرتے آپ بلکل نہیں کریں گے ان کو بتائیں تو سرنستان کیا ہے اللہ دوسری بات یہ ہوگی کہ جب ہم سودی نظام اور سود کھانا شروع کریں گے تو اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیں گے حرب من اللہ جب اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیں گے تو اللہ تمہارا دوسر رہ جائے گا دشمنی پہ آ گئے نا ہم خود اس کو نراز کر دیا ٹھیک ہے اب اس کی خفیہ تدبیر شروع ہو جائی تمہارے لیے اور اس کی خفیہ تدبیر یہ ہوگی تمہارے لیے کہ وہ تم پہ عذاب لائے گا چھوٹا سا عذاب یہ ہوگا تم پہ خوف میں مطلع کر دے گا تمہارے اندر رزق کی کمی کر دے گا تنگیہ رزق ہو جائی گا تم سجدہ کر رہے ہوگے سجدے کی روح تم میں سے چلی جائی گا تم مسجد بناوگے مسجد کی روح چلی جائی گا تم صدقہ کروگے صدقے کی روح کم ہو جائی گا کیوں کہ صدقہ حرام پیسے سے نہیں ہو سکتا حلال پیسے سے ہو سکتا زکاة حلال پیسے میں進ھے، حرام پیسے میں نہیں ہو مسجد میں حلال پیسے لگایا تھے حرام نہیں لگایا تھے رزق حلال پیسے سے کھایا جا سکتا، حرام پیسے سے نہیں metals Конечно اب تمہارے اندر ایک دین کی سمجھ تم سے واپس دے گا ختم کر دے گا تمہارے پیسے دین کی سمجھ کیا ختم ہوگی کہ یہ ختم ہوگی کہ تم جیب میں حرام پیسے ڈال گے حلال وہ روزی رونٹے بہتر ہوگے حلال چیز پر تو اعتماد وہ کرو گا اعتجاج لیکن حرام پیسے بھی نہیں کرو گی کہیں سے بھی آ جا آ رہا ہے پھر دوسری بات یہ خسائلِ رضی اللہ تمہارے اندر پیدا ہوں گی اور وہ کیا ہوگی وہ امارت تکبر ریاکاری ریاکاری دکھاوا زینت اور پھر جب یہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا پھر ہر آدمی تمہیں کیڑا مکوڑا لگنے لگے گا مجھ سے کنتر لگنے لگے گا تم میشی ہو گئے تمام وہ خسائل تمہیں موجود ہو گئی جو کفار اور مشرقین میں پیدا ہو گئے اب تم اعمال میں ان جیسے ہو گئے قول میں مختلف ہو گئے اقوال تمہارے کوئی ہو گئے اقوال تمہارے ذرا سے اقوال کیا ہیں اقوال تمہارے یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں میں اللہ پر ایمان لگتا ہوں میں رسول پر ایمان لگتا ہوں میں شریعت پر ایمان لگتا ہوں میں مولوی میں مولویوں کے ساتھ ہوں میں دینداروں کے ساتھ ہوں میں دین کی خدمت کرتا ہوں میں مسجدوں کو چندے دیتا ہوں میں مدر سے بنواتا ہوں یہ رہ جائے گا باقی سب تک پھر اس کے بعد جب وہ حرام پوری طرح تمہارے جسٹ میں داخل ہو جائے گا تو پھر فائشیت کو کنفیشن کا نام دے یہ تو اب بھی ہو رہے یہی ہو رہے ٹھیک ہے تم اپنی چیز بیچنے کے لیے عورت کو استعمال کرو گا ہنڈر پرسنٹ ایسی ہو رہے عورتیں آ رہی ہیں کرو گے عورتوں کو کاروبار بناو گا تاکہ تم بیلیرسی کے کمال کو پہنچ جاؤ اس پر لیبل لگاو عورت سے مطمئن ہو جاؤ لگا کر اب یہ بتاؤ یہودی تمہارا کیا کر رہے ہیں اندائر تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہودی تمہارا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے کیا دشمنی کر رہے ہیں تم تو سبھی کچھ خود کر رہے ہو مگر وہ چاہتے یہ تھے کہ تم یہ سب کچھ کرو انہوں نے تم میں سے دو ہی باتیں ڈالی تھی ایک سوٹ ڈالا تھا اور ایک تم سے تقویات آرہت ٹھینی اور کیا کر رہا تھا اور جب تمہارے اندر سبود آیا رہا حرام آیا رہا تم نے تقویات آرہت تو چھوڑ دیا آئی سمجھے بات آج ہم اس علم کو علم کہتے ہیں جو ہمیں رفض سے دور کرتا ہے استغفراللہ اور جو علم رفض سے نزدیک کرتا ہے رفض کی پیشان کراتا ہے اس کو ہم جہل کہتے ہیں اور پھر قرآن سے اور سنت سے حدیث سے ہی تعبیلات لے کر آتے ہیں اپنے مطلب کے لئے استعمال اپنے مطلب کے لئے توریت کا استعمال ایسی آج کرنا ہے ایسی آج کرنا ہے ایسی آج کرنا ہے وہ کامیہ چلنا ہے اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم دین کا پورے دین کا علم حاصل کر دیتے ہیں مگر دنیا کے لئے دنیا کے لئے بشب اپسا علم کیا ہے علم صرف دو لفظ وہی کیا ہے دو لفظ کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا سوالا مجھے پہچان لیا یہی دولہ سپور آئی ہے امیہ صاحب نے ہمیں تین نسخے دل پر کمال فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی حق پر دلیل نہ دینا حق پر دلیل نہ دینا اللہ تسلیم کر لینا جب تمہارے صاحب نے حق لایا جائے تو کوئی دلیل نہ دینا یعنی حجت نہ کرنا خاموشی سے قبول سمجھنا و اطعانا والا وصف دوسری بات کہ زندگی میں مقصد پہ رہنا مطلب پہ نہ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور زندگی کو ضرور پہ گزارنا خواہش میں نہیں گزارنا اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ صلی اللہ اگر تقبر سے بچنا چاہتا ہے تو سلام میں پہل پہ سبحان اللہ کیونکہ تقبر سارے فساد کی جائے اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر سمجھنا اور اپنے ایمان کو تھوڑا سمجھنا اور اپنے علم کو ہمیشہ ناکل جائے اگر چاہتے ہوئے کامیہ ہوئے کبھی اپنے ایمان پر مطمئن نہ ہو جانا جب تک کہ تمہارا خاتمہ برخیر نہ بڑھے کبھی مطمئن نہ ہوئے اور درتے رہے اور اگر کروک جاتے ہو تو چھکے رہے وہ تو کہتے تھے کہ ملامتی گروہ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ کبھی ہی ظاہر اپنا تعلق اللہ سے نہیں ہونے درچہ خلق میں وہ ہمیشہ خلق میں اس طرح رہتے ہیں کہ خلق ان کو مرتد برا کہتی رہی ہے ہاں اور بے دین سمجھتی ہے تو بات کیا ہے کہ اب ہم اس سارے کام کر کے پھر خیر بھی بھوا مان کر رہے ہیں کہ اللہ خیر کرتے ہیں خیر تو تمہیں چھوڑ دی اب خیر کیوں مانتے ہو لیکن خدا مسلمانوں کو چاہتا ہے کہ یہ پلٹ ہے پلٹ ہے یہ پلٹ ہے اللہ کو اپنے ہر بندے کو چاہتا ہے وہ کافر ہو یا مومن ہیں کہ یہ پلٹ جائے ہدایت پہ آ جائے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ پلٹے گا نہیں یہ اس کے علم میں ہے مگر اس کی مرضی یہ نہیں خلق کے لئے انہیں قانون منا دیا کہ جو خود پلٹنا چاہے اگر کوئی خود کوشش کرتا ہے پلٹنے کی تو پھر وہ اس کو خالی نہیں چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ راستہ کھلتا ہے اس کے لئے میں نے پوچھا میاں اللہ سے عشق کمال پھر تو میں نے کہا پھر جب آگر زندگی کا مقصد ہی اللہ سے عشق ہے تو پھر بلہ کیوں ساتھ دی اس کے پیچھے مشکل کیوں ہے آپ نے حرمایا بیٹا تاکہ ہر اللہ کس نہ کس آئے ہر تعویٰ نہ کر عشق کا ہم مرد مہدانی کو دے گا ہر ایک کام بھی نہیں ہر ایک کام نہیں ہے اس لئے عشق کے ساتھ بلا رکھیں گے تاکہ لوگ تعویل پیش کر کے حق سے ہڑ دیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھیں اور ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والرسلینہ لنسانہ 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 لنسان مہدانی کو دے گا جسے کہ امام غزالی سے ہمیں قبولہ دے گا نے فرماتے ہیں کہ ساری خلق نقصہ ہیں انسان جتنے کی سمجھتے ہیں مگر آلین میں فرماتے ہیں سارے آلین سوئے ہوئے ہیں مگر عمل والے جارہے ہیں سبخانہ سارے عمل والے نقصان میں ہیں مگر اخلاس والے سبخانہ اور سارے اخلاس والے خطرے میں ہیں مگر واقعی کامیاب کون اللہ کی معرفت رکھنے والے جنہوں نے اپنے رب کو پیچھان لیا اور رب نے انہیں پیچھان لیا سبخانہ کیوں کہ وہ آگے پڑھنے ہوئے تھے بس صابقون یہ ان کی ترتیب تھی کوشش تھی بس صابقون صابقون کے داخل ہو جائیں جب وہ اس میں داخل سبخانہ یہی آگے بڑھنے والے مقربی ہیں اللہ چھنتا مومنوں میں صحیح ہے کافروں سے نہیں چھنتا اللہ وولیواللزین آمن سبخانہ یخرجم اللہ وولیواللزین اپنے دوستوں جن کو وہ اندھیروں سے نکال کر رجالے کی طرف دیں سبحان اللہ سبحان یہ نہیں بڑھنے بس صابقون اللہ وولیواللزین اللہ وولیواللزین تو ہم مسلمان ہو گئے اسلام لیا ہے اور جو اسلام لیا ہے ان کے حلق سے اسلام نہیں اترا اور جن کے حلق سے اسلام اتر گیا وہ مومن ہو گئے سبحان اللہ مگر وہ دوست نہیں بنے اور جو دوست بن گئے وہ بہت چھوڑے سے نم رہے گئے ہاں قلیل قلیل من ال آخرین على سر موضون یہی وہ گر ہوگا جو امام مہدی سے جا کے ملے گا آج مسلمانوں کی کسرت ہے مسلمان ہیں لیکن امان والی نہیں قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ اور تم ابھی اسلام قبول کر رہا ہے داخل لے ہوئے اسلام میں تو ہم نے اسلام کو قبول کیا اور ہم نے قبول بھی نہیں کیا یہ بھی بڑی بات ہے ہم تو معاولی مسلمان ہیں ہاں ہاں معاولیاتی اثر ہوگی ہاں ہم تو معاولیاتی مسلمان ہیں تو ہم نے اسلام کو قبول کیا ہمیں پر یہ بتا ہے کہ ہمارا باپ مسلمان تھا ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہم میں نے نماز سکھا جی کلمہ سکھا دیا مسلمان ہوگا ہے ہم نے کوئی تحقیق کری اس پہ کس کی تحقیق نہیں کری کیا کہ کرنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں تعظیم تہارت تقوی یہ سو ہم نے ورسہ میں سنا ہے اپنے معاول میں یہ کیسا ہوتا ہے اس کا بارے میں ہم نہیں چاہتے ہیں یہ اس کو سیکھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا کیا جاتا ہے اپنانے کے لئے اس پر تحقیق نہیں کرتا ہے یہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ غور کرو تفقر کرو قرآن قرآن کیا چاہتا ہے قرآن کچھ شفا مومنین کے لئے بھی اور شفا رنناس بھی ہے لوگوں کے لئے بھی شفا ہے اب لوگوں میں کافر و مومن کی تو ختم ہوگی تخشیر ہاں جہاں کہا ہے کہ یہ شفا مومنوں کے لئے اور رحمت وہاں ساتھ میں رحمت کا ہے مومنوں کے لئے اور احکام اور رحمت نبی کی محبت اور عطا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہمیں دونوں میں سے ہمیں کونسی کی دانسی ہوگی اسے بھی تو پھر اسی شکر میں ہم داخل ہوئے جس میں لوگ دار جس سے لوگوں کو شکر کافروں کو بھی شفا ہے اس سے مومنوں کو بھی شفا ہے اس سے تو ہمیں لوگوں والی شفا ہے مسلمان اب یہ جو آپ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت عزت اور عزمت اور بزرگی ہے یہ ہمارے عمل میں جو ظاہر ہوتی ہے جو ہمیں جوش آتا ہے جذبہ آتا ہے وہ اس کلمے کا اثر ہے سبحان اللہ یہ اثر صرف قولی کلمے کا ہے اللہ اکبر تقلیدی اگر احسانی اور عرفانی ہو جائے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کس کو مال میں پہنچا تھا جس سے صحابہ کو ہوا ہمیں ہیں احسانی ہوا نا خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز نبی سے ہی مانگتے تھے نبی کے وسیلے سے ہی مانگتے تھے انہوں نے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر نبی کے سن کی محبت کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی آیت کو بھی نبی کی زبانی سے تصمیم کرتا ہے آئے 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 سبحان اللہ بے شک بے شک اور جو آپ رسول اللہ خدا فرما دیں بس وہ آمن و صدق آ صدق سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و علیک المصر قرآن نے شان بنا امکن فَإِنْ آمَنُوا مَا عَمْتُمْ فَقَدْحِتَدُو جس طرح صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان ہے آئی سانیب بھر آج مسلمانوں کا ایمان سے یقین تھا کہ ببائیں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک سے تلتی ہیں بے شک دفع ہو جاتی ہیں دا فِوالبَائِ وَالْوَبَائِ وَالْقَمَقِدِ وَالْعَلَمِ دکھ کے ہی بیماریاں سب دور ہوتی ہیں آپ کی رحمت سے توجہ سے آپ کی عشق سے محبت سے آپ کی ذاتِ ببارکہ رحمت تلیل عالم میں وہ عالموں کے لئے رحمت ہے وہ عالموں میں تو سارے وائلے سارے وبائلے سارے سب کچھ آجاتے ہیں تو جہاں آپ کا نام مبارک محبت آجائے گی نام مبارک آجائے گا وہاں کوئی وبا نہیں گرے گی تو آپ کے جتنے عمل ہیں آپ کے جتنے عمل ہیں جب تم اس بار آجاؤگے تو کوئی وبا تمہیں نقصان نہیں پچھا سکتی کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ آپ اس میں جو ہو تفہ دو محبت بڑھے گی ہاتھ میں لاؤ سلام میں پہل کرو اب مسئبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ آگیا ہے کیا واجب میں ہیں کیا مستحب ہیں کیا سنت ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اب نبی کا ہر فیل نبی کا ہر قول برکت والا ہے برکت والا ہے اور تمہیں عمل کرنا لازم ہے کسی کافر منافق مرفض کی بات پر یقین نہیں کرو جب تم آقا پر یقین لاؤ چکے ہو جب تم صلی اللہ علم صلی اللہ علم صلی اللہ علم ایمان لاؤ چکے ہو تو پھر ان کی بات کے علاوہ کس بات پر دلیل لاتے ہو اللہ علم اللہ اللہ یہ کم ہوتی جائی گی ہم میں سے کیون levers کہ یہ محبت یہ آپ کی چاہت یہ ایمان ہے ایمان کسی عبادت کا نام نہیں ہے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کا نام ایمان ہے اور ایمان کا کمال آپ کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں آپ کی ہر عضا پر عمل کرتے ہیں آپ کی ہر عضا سے پیار کرتے ہیں سمجھنا اب جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے جب تم وہ عمل کرنا شروع کرو گے تو وہ روشنی کم ہوتی جائے گی یعنی کہ محبت کا مرتی ہے یعنی ایمان کی محبت کا مرتی ہے جب تم سوکھا ہوگی جب تم فاشیت کرو گے جب تم فاشیت کی حمایت کرو گے جب تم فاشیت کی حمایت کرو گے جب تم دین پر دلیلیں لاؤ گے جب تم سنت پر دلیلیں لاؤ گے جب تم سنت پر فرق کرنا شروع کر دو گے جب تم حرام مال کھانا شروع کر دو گے جب تم دین کا علم دنیا کے لیے سیکھو گے جب تم دنیا کے لیے دین کے علم کو بیج دو گے جب تم مسلمانوں کے مال پر ناحق قبضے کرو گے جب تم بیوہ یتیم غریب مسکینوں کا مال کھاؤ گے جب تم ان کے حق ان تک نہیں بوجھاؤ گے جب تم اپنے آبا اور اکربا اپنے آس پوڑوس کے حقوق کا خیال نہیں رکھو گے کیونکہ آقا کو ان سب باتیں سے کیا دیا بے شک یہ خاشی نہ کرو سود نہ کھاؤ اپنے خوشی کے خیال کرو کسی کے مال پر قبضہ نہ کرو کسی کو دھوکہ نہ دو حرام مت پھیلاؤ آقا کو ان باتوں سے پیار سنا نہیں کیوں پت کن دو ہی سب کچھ کر رہے ہو ملاوٹ کو آقا نے اچھا سمجھا نہیں سمجھا زخیرہ اندوزی کو آقا نے اچھا سمجھا نہیں ناجائز منافع خوری کو آقا نے اچھا سمجھا نہیں سمجھا ملاوٹ کو اچھا نہیں سمجھا زخیرہ اندوزی کو اچھا نہیں سمجھا منافع خوری کو اچھا نہیں سمجھا مسلمانوں کی املاک اور نقصان پہجانے کو ان پر قبضہ کرنے کو ان کی حقوق مارنے کو یہاں تک کہ کافروں کے مال پر قبضہ کرنے کو نہاک اور ان کی حقوق مارنے کو برا سمجھا تو مسلمان تو بہت بڑی بات ہے تو آج ہم کیا نہیں کر رہے بتا دو چھوڑی ایک لغت بتا دو کام اس میں سے کہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں آپ پر کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ پر ہی نہیں کر رہے ہیں تو تمہارے اندر سے اپنے آپ آرٹومیٹک ہمیت حتم ہو جائے گی آرٹومیٹک سرکار عالمی محبت تمہارے اندر سے نکل جائے گی جس طرح سے تم زبانی مسلمان ہو اسی طرح سے تم زبانی محبت کرنے والے ہیں اور زبانی محبت تو منافقین کرتے تھے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو اب جو مدینہ کے منافقین تھے اور جو مکہ کے کفار و مشرقین تھے وہ بھی تو نبی عیقی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیضہ پوجائنے کے لازے رومتے تھے تم بھی ٹونتے ہو آپ رسول خدا عمت کے لیے روتے تھے اتنا پیار کرتے تھے اور اللہ سے اپنے لیے مانتے تو عمت کی بخشیت مانتے رہے تھے کہ کمال بندے کے بندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ مختار ہو کر بھی اپنے مالک سے مانگیں کیوں کہ میرا مالک خوش رہے مالک نے تمہیں کسی چیز پر حصل کر دیا کہ بھئی تمہیں اپنے مرضے خرش کر سکتے جس کو چاہو دے سکتے لیکن پھر بھی تم مالک سے مانگ رہے ہوگے اس کو دینے کیلئے یہ دیکھیں تو یہ تمہارا کمال ایجز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیتا تھا اور آپ تقسیم کرتے تھے بے شک تو تقسیم پر آپ مختار تھے جس کو چاہیں جتنا عطا کرتے ہیں تقسیم کرنے والے کی مرضی ہے دینے والا قانون نے بنا دا کہ تم اس کو نہیں دینا اس کو دینا یا اس کو اتنا دینا اس کو اتنا نہیں دینا لیکن تقسیم کرنے والے کی مرضی ہے جس کو چاہتنا مرضی ہے تقسیم کرنے مختار تو آپ کو اللہ نے مالک و مختار بنایا تھا قائم بے شک کیونکہ آپ ہی حقیقی اصل خلیفہ دل فیل ارض ہے شک کائنات میں آپ اللہ کے نائب ہیں خلیفہ ہیں مالک ہیں مختار ہیں عالم ناسود سے لے کے عالم آہود تک اور عالم دنیا سے لے کے عالم اقوات جس کو جو چاہتا بات کیا ہے آپ چاہتے تو آپ کا نور نبوبت ساری کائنات کو منور کر دیتا ہے ایک ایک انسان کو منور کر دیتا اس میں سے کفر نکال دیتا ختم کر دیتا ظلمت کو جیسے سورج نکلتا ہے ہم دینا ختم ہویا تھا ہم جگر سے آپ کا نور نبوبت تو اس سے بھی زیادہ چمکنے والا تھا سبحانہ لیکن بات یہ تھی کہ اس مالک کی مرضی کیا ہے اس مالک کی مرضی یہ ہے کہ اے نبی کچھ جنت میں رہے اور کچھ جنت میں رہے آپ اگر ہاتھ تو ساتھ جلو جہنم بھی ختم کر دی جاتی ہے سبحانہ سبحانہ کہ جاؤں ست کو لے جاؤں خدا مہتا ہے جیس بات گئے کہ کافری بھی جہنم میں بھیجے وہ تو آقا کی مرضی پہ اپنے محبوب کی مرضی کو دیکھتا ہے کہ محبوب کیا چاہتا ہے اور محبوب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے سبحانہ یہ تاکہ جو آپ کا نام لے لے وہ بخشا جائے وہ بخشا جائے میرے ساتھ ہائے ہائے میں اس کو بخش دوں گا جو آپ کا نام بھی لے لے گا چاہے زبان ہی لے گا ہائے ہائے تصدیق کول سے دل سے بھی نہ کرے گا لیکن جس نے آپ کا نام لے لیا کیونکہ یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی بات کو رکھتا ہے سبحان اللہ جب قارون کو حکم ہوا کہ اس کو زمین میں دھسا دو ساتھ اٹھ ممک میں لے جاؤ تو فرشتے قارون کو لے جا رہے ہیں تو چوزے طبق میں جب آپ داخل ہوا قارون اور فرشتے لے کے داخل ہوا تو چوزے طبق کی مخلوق نے دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے جس پہ اتنا عذاب ہو رہا ہے تو وہ کام گئے اور انہوں نے کہا یہ کون ہے لئین جس پہ اتنا عذاب ہے اللہ کا کہ فرشتے اس کو دخصانی کے لئے لے جا رہا ہے تو اس سے پوچھا اس مخلوق نے کہا تو کون ہے تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کی امت میں سنگھوں فرشتہ کو فرما ٹھائیلے رک جاؤ اللہ اب اس سے زیادہ لے کے لئے میں کہا یہ ہمارے رب تو نے تو حکم دیا تھا کہا فرمایا میں نے حکم دیا تھا مگر اب مجھے حیاء آتی ہے کہ اس نے میرے دوست کا نام لے لیا اور پھر میں اس کو عذاب لیا اللہ حب وہ تو موسیٰ تھے اور وہ قارون تھا میاں اور یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے اللہ کہتا ہے کہ آپ نالین کے ساتھ عرش پر آجائیں وہاں موسیٰ سے کہتا ہے کہ آپ نالین اتار انہیں پاڑی پر انکا بالواد المقدسی توہ فقلان علی ہم نے نالین اتار اللہ حب ان کی عمت اپنی محبوب ہوگی بس ہم پہ عذاب نہیں آتا ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی صرف اس نام کی وجہ سے جو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں صل اللہ کیا زبان سے ہی کہتے ہیں دل سے نہیں کہتے ہیں دل سے کہنے والے بہت کم ہیں کیوں کہ جس دل میں دنیا کی محبت بیرس حسد عویس لالت غیبت تکبر بے حیائی کھوٹ کے بھری بھی ہوگی اس دل میں اس کی روشنی کہاں آئی گی صرف زبان پر ہی آسکتی ہے اسی لئے یہ نام لینے کے بعد بھی ہمارا دل لوشن کیوں نہیں ہوتا صحابہ اکرانو تے ایک دھومہ کلمہ پڑا ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک دھومہ پڑا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اب یہ بتائیں مجھے اور کیا کریں آپ نے فرمایا کہ پانچ نیر نماز کرنی ہے اور جب رفضان کا مہا آئے تو تم نے روضہ رکھنا ہے اور جب صاحبی نسام ہو تو زفادہ کرنا ہے اور صاحبی استطاعت ہو تو حج کرنا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ اور کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا بس یہی کرنا ہے اس نے انہوں نے فرمایا کہ اے رسول قضاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ فرما دیا میں اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا اس سے ایک انچ آگے نہیں ہوتا یہ کہہ کر وہ چل بھی ہے کہ مجھے اجازت میں میں اپنے پیچھے شاہل جواب آپ نے فرمایا کسی کو جندر بھی دیکھنا ہوتا ہے اللہ دنیا میں جندر دیکھنا اب بتاؤ ان صاحبی نے بھی کون سامل کیا جنت کی بشارت ہو گئے جنت کی بشارت صرف کلمہ پر اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے اور نیت سے یہ وعدہ کرنے پر کہ میں جو آپ نے فرمایا اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا اس سے ایک قدم پیچھے نہیں اس وعدے سے جندر مسلمان تو روز پانچ با فادہ کرتے ہیں اچھا مزے کی بات یہاں اللہ سے کہتے ہیں کہ اور وہاں سے نکلتے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہو تمہیں رب کو دھوکہ نہیں دے رہے تھا اپنے آپ کو دیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو تو کتنا ظلم کر رہے ہو بڑھا تمہیں یہ بھی ہے شرف نہیں کہ ہم کیسے غیور کے بندے ہیں ہائے ہائے اور کیسے غیور کے امت ہی ہیں سبحان اللہ تو پھر اس کے بعد بھی کیونکہ یہ لفظ موجود ہے اول سبح محمد و رسولہ وہ قفار خائف ہیں یہ ہو بھی خائف ہیں وہ تمہارے میں سے یہ کنمہ بھی نکالنا چاہتے ہیں یہ نام بھی نکالنا چاہتے ہیں یہ نام نکالنا چاہتے ہیں کیوں کہ اس نام کے مون کا جو عالم ہے وہ کبھی بھی ان کی تدبیروں کو درم برم کرنے گا اللہ اور مسلمانوں کے دنوں کو کبھی بھی روشن کردے گا تو یہ کبھی بھی جی اٹھیں گے تو ان کو مردہ کر کے اور اٹھارہ بیس فٹ گہرائے میں دبن پڑھتے ہیں دجالی نیٹورک جتنا بھی ہے دجالی نیٹورک جو ہے یہ کسی کانس کی دے رہا ہے کانٹے کی بیکشن تو دیتے ہیں نہیں جی میں ہیں لوگ مر رہے ہیں کتے کے کانٹے سے جو تمہیں ساپ پانی تو دیتے ہیں نہیں پینے کیلئے یا وہ تمہیں کرونا بچائے نہیں کیوں پیچھے پڑے گا صحیح بات ہے پولیو سب تک بچا نہیں پائے بچوں کو جو تمہیں صحت کا اندازم دے لی سکتے تمہیں ایک مغد کی پینے ڈال دے لی سکتے اپنے پاس سے صحیح بات بسپرین نہیں دے سکتے بسپرین نہیں دے سکتے تم کوئی چیز اور سہولت نہیں دے سکتے لوگوں کو ان کو پیوریاں لگل لگل کے لوگ مر جاتے ہیں بھوک سے لوگ مر جاتے ہیں ان کو روزگار نہیں دے سکتے ان کو روٹی نہیں دے سکتے ان کی مدد نہیں کرتے میں اتھر میں کیا ہوا سیکڑوں بچے مر گئے بھوک سے مر گئے تو تم کرونا سے ان کو بچا دے پر کیوں تلیو ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرونا ورونہ کیا ہے یہ صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کی سادش کیوں کہ کرونا سے یہ مرے نمرے خوف سے مار گئے اور ان کے دل میں کرونا کا اتنا خوف ڈال دو اتنا خوف ڈال دو کہ جہنم کا خوف ان کے دل سے نکل جائے اللہ مزیدیں بند ہوئے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہم تو ہی کہنو نا جہنم کا خوف ان کے دل سے نکل جائے اور یہاں زندہ رہنے کے لیے زندہ کی بڑی اجیم چیز ہے مرنے سے ان کو خوف آنے لگے تو جنت کی تمنہ اور شہدت کی تمنہ ان کے دل سے نکل جائے وہی شدت وہی حلاوت وہی طہارت ختم کرنا وہ ختم کرتے ہیں ان کی ہیں سب لگے پڑے میں اسی بات کرتے ہیں اب جتنا تم نے کرونا سے ڈالانے کے لیے تم نے مجھے چلائیے اگر تم اتنا جہنم سے ڈالانے کے لیے گناہوں سے ڈالانے کے لیے سود رشوت سے چلاتے ہیں سود سے رشوت سے اتنا ڈالانے کے لیے چلاتے ہیں تو آج مسلمان کہ یہ حال نہ ہوتا آج پاشے نہیں ہوتی پاشے بند ہوگئے تمہاری دگان بند ہوگئے سود بند ہوگئے تمہاری دگان بند ہوگئے اگر بد امالیاں بد افالیاں بند ہوگئے تو تمہارا دگان بند ہوگئے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئی گی جب تک آسمان تو شر نہیں برسے گئے یہ حدیث یہاں پہ پوری ہو رہی ہے سٹلائٹ یہ ٹی وی چل رہا ہے سارا نظام چل رہا ہے موبائل چل رہے ہیں شر پر سن اور وہ شر مان اس میں شر میں مجھتے ہیں ہو گئے بڑی دارہ ہو تو وہاں یہ سمجھنے گا لی بات ہے ہم دین دارے ہیں بہت دین دارے ہیں دین پر عمل کر رہے ہیں لوگ نوازیں پڑھا رہے ہیں لوگ روزیں رکھا رہے ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں تبدیل کر رہے ہیں دین کی لیکن کیا ہم دشمنانی اسلام کیا کرو کئی مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں جانسے میں تو نہیں آ رہے میاں ہاں ان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں ان کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں یہ بات یہاں پر آتی ہے پھر جو حضور سے محبت کرے گا وہی محفوظ بھی رہے گا اور وہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس تہارت اور تازیم کا جو آپ نے ابتداء میں فرمایا یہی دنیا دے اسلام کی اسلام کی عمارت ہی دو چیزوں پہ کھڑی بھی ہے تہارت اور تازیم تہارت تاقویٰ اور تازیم آج ہمارا ایمان نہیں رہتا اگر ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انبیاء علیہ السلام کی بھی گستاخی کرتے ہیں یا اپنے دلیے ذرہ برابر اپنے دل میں ان کے لیے کوئی برائی رکھیں یا ان کے لیے کچھ کینہ رکھیں یا کچھ فرق کریں سارے نبیوں میں اول اور آخر بے شک آپ کل ہیں سارے نبیہ آپ کے جوز تھے بے شک مگر آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی موسیٰ میرے بھائی عیسیٰ تقریم سے نام لیتے ہیں اللہ حب یہ ہمارے سکانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کوئی بات صرف یہی ہے ہم سیکھیں اب تعظیم نکال لو صحابہ اکرام کو برا بلک کریں امہات المومنین کوئی اہلِ بیت کو کہہ رہا ہے اہلِ بیت کی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مستحیب باتوں نام لوگوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اجتماعیت سنت ہے بالکل سنت ہے سنت ہے غیر محفتہ چھوڑ دیں کوئی واجب نہیں چھوڑ دیں کوئی یہ نہیں چھوڑ دیں آج ہم یہ یہ چھوڑنے لگیں گے کلم سنت محفتہ بھی چھوڑ دیں گے فرض چھوڑ دیں گے پھر تعویل لنے گے فرض کی نہیں جی میں ہو بھی رہی ہے تو پریکٹیکل میں آگر یہ ہمارے دل سے آپ کی حرمت تازیم اور تازیم کم کرنے والی جس میں ہمارے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو تعویل لاتے ہیں دین اسلام نہیں ہے جنہا کاروبار اسلام جو صرف دین سیکھا ہی پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے یا ان کو دین کی حمیت اور حرمت باور کرانے کے لیے نہیں دین کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے پیسہ کمانے کے لیے مقصد ہی کاروبارت پر اس کے لیے مقصد ہی کاروبارت پر تو بات یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ ایسے آخری زمانے میں ایسے علماء ہوں گے ایسے دیندار ہوں گے مگر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ زمانے کی بدترین محلوط میں سے اللہ اللہ محفوظ ہمارا طرف جو ہے وہ صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں باقی ہے بس وہی ہمارے قلعیں ہیں جو ہماری حفاظت کر سکتے ہیں ہماری روحانی بھی ہماری جسمانی بھی ہم وباؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو انہی کی ناموں کی برکت سے عمل کر کے اور ان کے ناموس کی برکت سے اور ان سے محبت کر کے ان کے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں ہم زندہ رہ سکتے ہیں موت کو آنی ہے موت مومن کے لئے قید خانے زندگی دنیا جو ہے دنیا اور کافر کے لئے جنرل تو قید خانے سے کون نکلنا چاہتا ہے ہر کوئی نکلے ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو وہ مومن نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ اس قید خانے سے نکلنا کیسے چاہتا ہے کہ وہ عالی ترین موت موت سبحان اللہ شہادت عالی ترین موت یہ ہے کہ اگر تجھے تباہی موت ہے تو تیرے موتِ کلمہ سبحان اللہ ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد اگر تُو مرتا ہے تو تُو شہادت سے مناتا ہے تو بات یہ ہے کہ مسلمان کے لئے بابا سے موت بھی شہادت ہے تو تمہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے کمال پشار پر سنائی ہے کہیں خالی نہیں چھوڑا کہیں تمہیں چھوڑا ہی نہیں ہے اللہ تمہیں تو کافر اکیلا چھوڑا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ اکیلا کر رہے ہیں شیطان اکیلا کرنا چاہتا ہے جن تو تمہیں اکیلا کرنا ہی نہیں چاہتا ہے رسولِ خدا تو تمہارا ساتھ کب چھوڑا رہا ہے اللہ تمہارا ساتھ کب چھوڑا رہا ہے وہ تو کہتا ہے قرآن کے اندر کے اور جب نزا کا عالم ہوتا ہے اور تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھا کرتے ہو لوگوں اس وقت اس برنے والے کے قریب کون ہوتا ہے ہم ہوتا ہے تو مومن کی ساری زندگی کس بات کے لئے کہ اس کا رب قریب ہو جد و جہد اس کے لئے اس کی اسی کے لئے کرتا ہے وہ وہ تو خود فرماتا ہے میں قریب ہوں اس کے اس وقت تو بات کوئی ہے کہ تُو ان کو موت سے ڈرہا رہا ہے جو جن کے لئے تحفہ ہے موت کو تحفہ سمجھتا ہے اپنے محبوب کا موت سے بھی ساری ہے ملاقات کرتا ہے آپ فرماتے ہیں نا موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاقات ہے اب اس سے بچنے کے لئے اس پل سے بچنے کے لئے خوبی کی بات ہی ہے کہ کوئی بھی ہو کائنات کا آدمی ہے موت سے نہیں بچ سکتا مگر جہنم سے بچ سکتا ہے سبحان اللہ گناہ سے بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں بچ سکتا ہے لہٰذا تُو مرنے کو تو اپنے رب پر چھوڑ دو اور جس سے تُو بچ سکتا ہے اس کی کوشش ہے سبحان اللہ اگر کرونا سے مرنا لکھا گیا تیرا تو کوئی طاقت تُجھے بچانے والی ہے اور تُو کرونا سے نہیں مرنے والا تو ساری دنیا کرونا سے مر جاتے تُو نہیں مرے گا بے شب جب یہ ایمان و یقین پیدا ہو جائے گا حضر خالد مگلی تُو روکے سے آیا ہے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کتب ملنا شہادت کی نہیں آئی مغیروں نے شہادت نہیں ہے کیوں کہ وہ لقب جو تھا نا وہ صحف اللہ اللہ اس کی حرمت کی برکت سے نا اس کی حرمت کی برکت کے اللہ کی تلوار کو کون تُوڑے ہیں کون تُوڑے ہیں شاہدت نہیں لا سکتا ہے لیکن کمال مقام ہے ہاں ہاں ہمارے جو عقابر ہیں صاحب آئیں وہ تمنا میدار میں مرنے کی کرتے تھے گھروں میں نہیں میاں ہاں 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 سوال تم شہید ہوتے مگر کب جبکہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑی رنگین ہیں اللہ سب پہ زہم نہیں آئے بات اب تُو بھی کی بات یہ جب اتنے ملیم نے ہاں وار کیا آپ پر حملہ کیا اور وار کیا آپ پر آپ کے سر پر وار پر تو جب حضرت امام حسن امام حسن نے آپ کو پکڑ کر پھایا اور پلر سے بھائے لگا کر دیکھ لگا کر گاڑی داڑی تر ہو گئی آپ نے فرمایا حضرت حسن سے پوچھا کہ حسن کیا میری داڑی میرے خون سے صرف ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں بابا جان آپ کی داڑی مبارک آپ کو حسن سے صرف ہو گئی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں خامیات سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر صل اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کے آنکھوں میں آس ہوا گئے آپ نے فرمایا بابا کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ حسن تمہارے نانا نے بشا گئی آئے ہیں کہ جب تمہارے سر کے خون سے تمہارے تارس سے پجائے گئے تمہیں شاہد ایسا یقین میں یقین ہوں گیا ملے گا آئے ہیں اسی نام کی شاہد یہ ہمارے آخر میاں موت کو وہ پسند کرتے تھے نا مدانوں میں جنگوں میں ڈھونڈتے تھے اللہ کے لئے تو پہلے سب سے پہلے جو دشمنانِ اسلام ہیں انہوں نے تمہارے دل سے میں موت کا خورت آ رہا ہے بھوک کا خورت آ رہا ہے دنیا کی ایش و اشرت محل و اذباب کی محبت ہے اپنے طریقوں سے کتنے سے زکاة کم کرائی سوٹ بڑھا دیا تمہارا کہ یہ ایک ہی عمل ہی کر لے تو بہت ہے ان کے لئے باقی سارے عمل اپنا بوتے جائیں گے کیونکہ سب کو دلیا کی محبت کے لئے ہے پیسے کی محبت بڑھانے کے لئے اس وہ ہو گیا آج مسلمانوں میں ہمیت ختم ہو گئی اب یہ بچارے جہاد کو فساد کہتے ہیں اور احتجاج کو حق کہتے اپنا ہمارا حق کیا میں احتجاج کیا ہے انہوں نے کہا یہ کام صحیح ہوا یہ احتجاج کو لگتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک یہودی نے احتجاج کرا نہیں آج کار سیونی پوز نے احتجاج کیا وہ تو جان لے گا جاتے اٹھیں جب وہ ہوا نائن الیون تو امریکہ نے احتجاج کیا تھا چڑھائی کی فوراں بیا پوری دنیا پہ چڑھائی کر دی اس تمہیں احتجاج پہ لگا دیا اور وہ جی حد پہ لگ گئے خود آج حد جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے میں کہتا ہوں بلدی گھار آدمی ہروں پڑھا لکھا بلدی جو کہتا ہے پھر یہ احتجاج کرو دنیا کو امن سے رکھو اپنے جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز نہیں رہے تو لانو دو دنیا کو جائے بے شک بے شک آمین 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 جن کے نام سے کائنات میں حرمت ہے اگر آپ کائنات میں نہیں ہوتے کائناتی کوئی حرمت حرمت نہیں تھی آہ سبحان اللہ بے شک غرق اور اس کائنات کو پھر صور بھونگ دے صرف پھر جب مسلمان ناموز کی باز نہیں کر دک دیں تو پھر اللہ کرنے کا صور بھونگ دے گا غرق کر دیں صوری کائنات کو بات یہ ہے ساری یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں رسول خدا کی بہرمتی کریں امات کی بہرمتی کریں شاعر اسلام کی کریں شاعر اسلام کو ختم کرنے کے لئے کیا کہیں مگر یہ مسلمان کا اعتجاج کریں جہاد کے لئے نا جہاد انہوں نے اپنا لیا جہاد انہوں نے اپنا لیا وہ یہ اعتجاج کر رہے ہوتے ہیں وہ آنگے جہاد کرتے ہیں ان کے داتے ان کے دورے لگات ہیں ایک ہی جہادی کھڑا ہو جاتا تو ان کے پیر کامنے لگ جاتے ہیں دیکھو آج ممداز قادری کو دیکھ لو سبحان اللہ پورے یورپ کو ہلا دیا اسے اگ نے یہ دکھایا کہ اسلام کا ایک شیر ہی کھڑا ہو کے دھاڑے تو بہتے ہیں سبحان اللہ وہ بے دین اور دشمنان اسلام کے کروڑ ہاں کتوں سے بہتر ہے اور یہ بے دین لوگ ہوتے ہیں جو دیندار ہو کے بھی بے دین ہوتے ہیں ان کا مطلب کو دنیا ہوتا ہے وہ بیسکلی اندر سے کتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ دنیا مردار ہے اور کھانے والے کتے ہی ہیں ہوتے ہیں وہ دنیا ہی کے اسائش کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم ناموس کے لیے اس لیے نہیں بولتے کہ ہمارا ویزا کینزل ہو جائے گا پاسپورٹ نبض ہو جائے گا ہمیں یورپ میں جائے نہیں جائے گا پھر یورپ جائے گا کیا یورپ میں کیا ہے خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ جلو بھے برنگ کہ میری آنکھ سلمائے قاکر ندی ناور نجو سبحان اللہ تم کونسا مسلمان ہے بھئی تجھے یورپ میں جا کے تیرا دین مکمل ہوتا ہے امریکہ جا کے نہیں سجدہ کرے گا تو کامیاب ہوگا جمعہ اللہ کرے امریکہ سے کچھ قریب ہے اور یہ نہ سے کچھ دور ہے منافقت 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 اور کچھ ہی اللہ تعالی ہمارے پر احمد فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ دے گا عقل دلیل نہ لائیں آمین حق صرف یہی تھی بات اور وہ ہے اللہ اس کے رسول کی سبحان سبحان جس کو یہ علول عمر کہتے ہیں یہ خلافہ راجگہ تھی اس کے بعد کون علول عمر ہوا اللہ اس کے رسول کی پوری اطاعت کر کے حکوم دے بے شک جیسے خلفہ راجدین دے خلفہ راجدین دے بلکل اسی لیے ان کا زمانہ دین کا حصہ ہے انہوں نے جو کچھ قائم کر دیا وہ دین کے حصوں میں سے ہے وہ ہماری فلاہ ہے آج ہم ہر آدمی کو بے دین آج میں ہم علول عمر کہہ دیتے ہیں علول عمر صرف خلافہ راجدین یا وہ علول عمر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کے بعد حکم دے اور پھر حکم دیتے ہیں اسی اطاعت میں رہتے ہوئے سبحان جیسے ہمارے علماء مجتہدین بے شک علماء حق جیسے ہمارے آئمہ آئمہ اللہ بیت اتھار وہ اپنی ذات کے لئے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے اپنی ذات کے لئے نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول علیہ کلمت الحق کے لئے کرتے تھے آج کافر ہوگے کہیں تو بہتر ہم سائنس اسلام سے آگے نہیں ہے اسلام کے نیچے ہے بے شک کیوں کہ سائنس اب کہہ رہی ہے ہمارے رسول خدا نے چودہ دو سال پہلے کہہ دیا جو فرما دیا آپ نے ہاتھ ہو کھانا کھانے سے پہلے پاکیزگی کا تہارت کا حکم دیتا چودہ دو سال پہلے نظام قائم کر دیا کہ جہاں تاؤن ہو وبا ہو ماں نہ جاؤ اور اگر تم وہاں ہو تو پھر وہاں سے نہ نکلو پھر رضا حق پر بیٹھ جاؤ اگر شہید مر گئے تو شہید ہو جاؤں اور اگر تم وہاں سے بھاگے تو کوئی ایسے ہی ہے جیسے جیازے بھاگنے والا آج تم کیا کانون بنا ہوگے بھئی مسجد سے روکنا ہے کانون جہاں پانچ باک پکار ہو رہی ہے کہ آؤ فلا کی طرف فلا کیا ہے شفا کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں بھی دنیا اور آخرت بھی کامیابی اور شفا وہاں ہے جہاں سے دعوت دی جائے رہی ہے اللہ کے گھر میں بھی اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں کے یقین ختم ہو چکا ہے ہم تاوی لا رہے ہیں حق پر بھی ان کا مقصد یہی ہے ابھی تو خالی مسجد سے ویران کر رہے ہیں یہ تو تمہارے دل ویران کرنا چاہتے ہیں اسلام سے اللہ اور اس لیے فاشای بھی لا رہے ہیں اس لیے سود بھی لا رہے ہیں اس لیے دنیا کی آسائشیں لا رہے ہیں دنیا میں ایک سے ایک آسائش کی سمال لا رہے ہیں تو بھائی یہ قاتلوں کے لیے ہے مومنوں کو بھی نہیں ہیں مومن کو قید خانے میں مومن کو مسافریں بچارا کریں یہ سمجھ میں آگئی تو سب کو سمجھ میں آگیا لیتا ہے میاں آپ کے بہت سارے خلفہ اور مرید دیکھ رہے ہیں مفتی کبیر صاحب احمد رضا عمر سب سلام عرض کر رہے ہیں آپ دعا بھی فرما دیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو میری طرف سے یہ مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ان سب کی جو بھی انہوں نے نوافر روزیں عبادتیں ریاضتیں سب کا خیرات دیئے ہیں اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کا اجر ان کو عطا فرمائے میاں اور جو لوگ حلقہ ذکر منعقد کرتے ہیں اجتماع کرتے ہیں سلسلے کی خدمت ان کے لیے بھی اوصلہ افضائی فرما دیں اللہ تعالیٰ جو حق کو پھیلائے گا اللہ اس کو حق دال دے گا اور اللہ اس کو حق کے ساتھ کر دے گا تقریباً سو لوگوں نے دو مہینے بند ہو کر بقاعدہ روحانی چلے کورس میں سور مضمیل آپ کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابق پڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کی جس نے اپنے آپ کو چالیس روز کے لیے اللہ کے لیے محسوس پر دی جائے اللہ اس کے سینے کو اپنے رازوں سے دھر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے یہ پڑھنے والے کے کچھ نصیت فرما دے گا پڑھنے والے اس تقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں دیکھو ہمیشہ یاد رکھیں کامیابی اور ناکامی کیا ہے جی آئیے فرما دے گا عشق میں محبوب کا دیدار ہونا کامیابی نہیں ہے عشق کامیابی یہ ہے کہ محبوب کی طلب میں رہے اللہ اکبر سبحان اللہ محبوب کا دیدار ہو جانا میار نہیں ہے عشقہ عشقہ میار یہ ہے کہ تو اس کی محبت میں رہے بس وہ جب چاہے اپنا دیدار کرا دے جب وہ کرائے آئے ہیں تو پھر وہ اس کی مرضی ہے سوہان اس کا مطلب ہے اب تو چاہت کے اس مقام میں آگیا ہے کہ اب وہ چاہتا ہے کہ اب وہ چاہتا ہے تجھے سوہان اس لئے تیرے سامنے آگا ہے تجھے اپنا دیدار کرا ہے تو کامیابی کی یہ بات ہونے چاہیے یہ نہیں کہ جو ہماری مرضی ہے وہ سامنے آئے تو ہم کامیاب ہیں صحیح بلکہ یہ بڑی دلیل ہے ایک اس بات تھی کہ اس نے تجھے اپنے لئے مقصد کرنے کا اور پیٹھنے کا موقع دیدیا اکثر یہ چلا کرس کرنے والے یہی سوال کر رہے تھے کہ یہ نظر آئے گا نہیں آئے گا تو جواب ہو گیا اللہ مخلوق کو تجھے کیا دیکھنا رہا ہے تو تو جو کر خالق کے لئے کر سبحان اللہ اور جب خالق تجھے پسند کرے گا ساری مخلوق تجھے پسند کرے گی سبحان اللہ اور جب خالق ساری مخلوق تجھے پسند کرے گی وہ تیرے کاموں میں لگ جائے گی سبحان اللہ وہ پھر تُس سے کب پشید دے گی دیکھو کمال باد یہ ہے کہ جب ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ تمام مال و ازواب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تو آپ نے ٹاڑ کا لباس پہنے دیا یعنی اپنا لباس بھی دے دیا اور ٹاڑ کا لباس پہنے دیا تو حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ ٹاڑ کا لباس پہنے دیا تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ ٹاڑ کا لباس آپ نے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کا حکوم تھا کہ آج ابو بگر صدیق نے ٹاڑ کا لباس پہنا ہے تو تمام فرجتوں کو حکوم آ گیا کہ ٹاڑ کا لباس پہنے لو کہ آج صدیق نے ٹاڑ کا لباس پہنے دیا یعنی یہ کس کی سنت ابو بگر صدیق کی سنت آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابو بگر کو سلام کہلوایا ہے اللہ اکبر اور فرمایا ہے کہ ابو بگر سے پوچھو کیا وہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے یہ کمال ہے آپ نے اس لئے ٹاڑ کا لباس نہیں پہنے تھے کہ اللہ صاحب فرجتوں کو پہنے دے گا لیکن یہ کمال محبت تھی کمال محبت کہ آپ محبوب کے محبوب ہیں سبحان اللہ تو اللہ کے بھی محبوب ہیں کیونکہ جو کچھ آپ نے کیا تھا اللہ اس کا حصول کیلئے کیا تھا تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی کو کرب بلند اتنا کہت تفضیر سے پہنے خدا بندر سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا پوچھنا ہے نا بگر سے کیا بگر راضی ہو گئے ہم سے اللہ بات کیا تمال کی ہے اور نبی کی شان کیا ہوگی آئے آئے بہرلہ جن سے محبت کردیں میں اس مقام تا پہنچیں بات بات عمل کا نتیجہ یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے اعمال جو کیے جاتے ہیں جی وہ اس لیے نہیں کیے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر آ جائے جی محبوب کے قرب کے لئے کیے جاتے ہیں ہاں کسی نے پوچھا کسی بھدر اُس سے بلکہ باقیہ یہ ہے کہ ایک شخص بہت قضیفہ کرتے ہیں راز دن چھنے میں بیٹھا رہتا تھا پرائیے کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا آخر کچھ حاصل نہیں اس نے تذبیہ بھی رکھی اس نے کہا اس نے میں نے سب کچھ کر لیا کچھ فائدہ کوئی جواب ہی نہیں آتا کہتے ہیں بات میں جب وہ چھوڑ کے نکلے تو راستہ میں ایک شخص ملا بہت ایک شخص تھے میں نے کچھا کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں بس میں نے کہاں کیوں انہوں کا بات یہ کہ اتنا وزیتے کرے اتنی پرائیے کرے اتنے چلے کاٹے اتنا بھوکا رہا پیاسا رہا سب کچھ کرا جواب ہی کوئی نہیں ہے تو شاید قبول ہی نہیں قبول نہیں ہو رہا آپ نے فرمایا یہ اس کا جواب ہی تو ہے کہ جو تو تذبیہ کر رہا ہے اس کی سبحان اللہ ایک دفعہ اس کا نام لینے ایک بعد دوبارہ اس کی مرضی میں تو نام نہیں لے سکتا اس کا سبحان اللہ تو جو تجھے توفیق دی گئی اللہ حقا کبولیت کیلئے ہو تو تھی اللہ حقا کبول ہو رہا تھا تو جو تجھے توفیق دی تھی سبحان آپ کون سی قبولیت چاہتے ہو کبولیتی تو یہ ہے کہ تجھے توفیق دی بھی ہے منہ تیری توقاتی نہیں ہے منہ تیری توقات کیا تھی کہ تُس کا ذکر کرتا سبحان تیلی زبانیتی پاک ہے کیا تیرا دلیتہ پاک ہے کیا تو اس پاک کی پاکیز بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو پاکیز کی سے بھی اوپر ہے سبحان جو پاکیز کی سے بھی پاک ہے عالی ہے انسان کے دماغ میں عقل میں جتنی پاکیز کی آتی ہے اس سے بھی پاک ہے ہم کس بات کو کہتے ہیں ہر وہ موکل میں آیا ہے پریتہ نہیں آیا ہے بھائی موکل کے لیے اتنی ریاضت کر رہا تھا تو 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 مشرک ہے تو خلقی عبادت کر رہا ہے کیوں کہ بندہ جس کی محبت میں ہوتا ہے اسی کی دیوازت کرتا ہے ہوئے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں بس الفاظ وہی ہیں سبحانہ ربی اللہ علیہ سبحانہ ربی اللہ الحمدللہ نیت چینج ہو جائے نیت چینج ہو جاتی ہے شرک ہو جائے کسی کو کہ یہ میرا مربی بڑا آلہ ہے تو کیا کہو بڑا پاک ہے سبحانہ ربی اللہ یہی کہو گئے سبحانہ ربی اللہ عظیم اب نیت ہے نا تمہاری تو کس کو کہہ رہے ہو اللہ شیطان کی جو ذریات ہیں شیطان کو کیا کہتی ہے ربی اللہ بے کو اب کیا ان کی وہ عبادت میں گرہ جاتا ہے اللہ تو کمال بات یہ ہے کہ تیری نیت کس بات بہے تو عبادت کس کی کر رہا ہے کسی شاعر کا شیطان ہے کہتا ہے یہ تیرے سجدہ ہی تجھ کو کافر نہ کر دیں جھبتا کہیں اور ہے ہوتا جھبتا کہیں اور ہے ہوتا کہیں یہی بات ہے یعنی جو پڑے اللہ کی محبت میں پڑے اللہ کی محبت کے لئے پڑے اور اس بات کو یاد رکھے کہ میرا یہ قبول ہو رہا ہے اسی لئے اس نے مجھے توفیق اپنے ذکر کی دیئے میہ دس دس گھنٹے کی پڑائی تھی اس پرفتن دور میں مل جائے کسی کو یہ موقع تو کتنی بڑی سعادت کی بات اس کا مطلب یہی تو ہے کہ دیکھو جیسے کہ وہ آیت ہے کہ اللہ وَلِلَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرَجُوا مِنَ الظُّلْمَاتِ اللہ دوست چھنتا ہے ایمان والوں میں سے سبحان اللہ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے دس گھنٹے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے کی اس پرفتن دور میں اللہ کی تذبیح کرنے کی توفیق ہو گئی ہے اس کے لئے ایک کونے پیٹھنے کی توفیق ہو گئی ہے سبحان اللہ مال و ازباب ترک کرنے کی توفیق ہو گئی ہے تو اللہ دیلے چھنا چاہتا ہے سبحان اللہ اور کوئی کسی اور کو چھنا چاہتا ہے آہ مال بات یہ ہے سمجھ نہیں آئی آیا اگر اس کا مطلب ہے تصور سمجھ آ گیا تو عبادت مقبول ہو گئی نہیں آیا عبادت پکت نہیں سکتا عبادت سواب کے لئے نہیں ہوتی کیوں سواب کیسا حساب کیسا عاشق کے باس کوئی سواب اور کوئی حساب نہیں عبادت کا سواب تو مسلمان کے لئے عام لوگوں کو سواب اللہ کے عاشقوں کے لئے نہیں سواب اللہ کیوں کہ عاشق غیر حق کو تصمیم ہی نہیں کرتا وح وح کسی مخلوق کو تصمیم نہیں کرتا وہ غیر حقی مخلوق وہ جو خالی کی محبت سے ہٹا کر اپنی محبت میں مجھلہ کرتے ہیں وہ غیر حقی قرآن تُو کسی محبت میں مجھلہ کرتا ہے اللہ کی اللہ کی محبت اسی لئے یہ خلق نہیں سواہاں تو جو تجھے خالق کی طرف پڑھا اور جس کے ساتھ تجھے خالق کی محبت پیدا ہو جائے وہ تیرے لئے حق ہے لیکن جو تجھے اپنی محبت میں مقتلہ کرتے وہ تیرے لئے غیر حق ہے بشم بندے کے لئے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کی محبت ہے کیوں کہ اللہ ہی کے لئے وہ نبی سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ مرشد سے محبت کرتا ہے نبی سے اس لئے محبت کرتا ہے نبی ظہور حق ہے سبحان اللہ نور حق ہے اور مشہ سے اولیاء اللہ سے محبت کیوں کرتا ہے کہ اولیاء اللہ میں ظہور حق ہے سبحان آگے سنجھے لیکن اس کی وہ محبت ساری کی ساری ہے اکھٹی ہو کر اللہ کی بھی یہ جمع ہو جائے اس کی نیت میں اس کی نظر میں اس کی اثر میں ایک ہی بات لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی ذات مبارکہ آپ کی ذات مبارکہ تین حصہ کیونکہ سمجھے ایک حصہ ہے آپ کا حیات ملکی ملکی ایک حصہ ہے حیات حق کی ہائے ہائے سبحان اللہ اب حیات بشری میں تمام وہ انسان معاملات جو بشری تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے کمال بات ہے یہ یہ بات یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے سب کچھ کہ وہ کرے کہ وہ حیات بشری آپ محبت بھی کرنا ہے لوگوں سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے آپ پسند بھی کرنا ہے پسندید کے اظہار بھی کرنا ہے آپ دکھ بھی ہو رہے ہیں غمزادہ بھی ہو رہے ہیں آپ رو بھی رہیں بچھڑ دے میں کسی کے آپ کو سب کچھڑ دے کا مثال ہو آپ رو ہی نہیں یہ کیا تھا سب بچھڑ دے بچھڑ آپ کو بیمار بھی ہو رہے ہیں آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور اس کا زائقہ بھی بتا رہے ہیں بہت مشکل کام ہی ہے سالیہ جو اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہوں اب تقاضہ بشری میں تو سب آت بھی کر سکتی ہیں اب تقاضہ ملکی ہے تقاضہ ملکی کیا ہے عبادت اور حقام اور نزولے میں صبح یہ کسی دوسرے میں نہیں ہے کسی اور بشر کے لیے نہیں ہے سب آت بھی آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں وہ حصہ حیات بشری کا ہے صحیح بشروں مثل کم کا یہ مطلب ہوا یہ مطلب ہوا لیکن تم جیسا ہوں یہ نہیں ہے ہا ہا سب آت بھی کیوں آپ میں صفات ملکی ہے ملکوتی ہے وہ حصہ وہ ہے جو آپ کی جیسی عبادت کسی کے ہیں آپ کا جیسی خیران صدقات کسی کے ہیں نہیں آپ کی عطاعت کسی اور کی عطاعت ہے نہیں یہ حصہ ملکوتی ہے بیماری میں بھی آپ اس سے باگ ہیں بے شک یہ حصہ آپ کا بیماری بھی اس پہ اثر نہیں کرتی خوشی بھی اس پہ اثر نہیں کرتی غم بھی اس پہ اثر نہیں کرتا بشری تغازہ یہ بشری تغازہ سے ہٹ کر رہے ہیں کوئی بشری تغازہ اس بات پہ اثر نہیں کرتا اب اس سے اوپر حیات میں یہ حیات ہے آپ کی آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے میرے درمیان ہوتی ہے کوئی فرشتہ بھی نہیں جائے یعنی آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں اس وقت ڈائریکٹ ہوتے ہیں یہ صفات حقیق سبحان یہ ایک ہو جاتا ہے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے سبحان اور آپ فرماتے ہیں حضرت عبدالعب صدیر سے کہ میری حقیق میرے رب کے جواب میری حقیقت سہروں میں آپ کہہ فرمانے کے گیری حقیقت میری رب کے صفات کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ بے شک اب سرسلائے تصمبخ میں کہ پیر و مرشد تو غیر اس کی محبت کی اور اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا تو تمہیں کسی راستے پہ چلنے کے لیے نا سرات کی ضرورت سم و رفیق علیت پر یہ کہ جب تمہیں کسی راستے پہ چلنا ہوتا ہے تو تمہیں اس کے لیے ایک اس کے جاننے والے کی ضرورت جیل یہ ہے رفیق سرشکر اب تم سرات مستقیل میں چل رہے ہیں لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جو سرات پہ تم چل رہے ہو یا انہمتہ علیم ہے یا غیر الحق نہیں معلوم تو مرشد کی محبت اس سرات پہ چلنے کے لیے جو انہم تک لے جائے ہدایت نعمت تک لے جائے اور نعمت کیا ہے ہدایت خوبی کی بات یہ ہے کہ مرید کا بات ہی ہے پیو مرید کا باتن پیر ہوتا ہے شیخ ہے اور شیخ کا باتن رسول ہے اور رسول کا باتن توحید ہے تو دروازہ تمہاری منزل کیا ہے دروازہ نہیں راستہ ہے دروازہ تو ذریعہ ہے مسیلہ ہے مسیلہ ہے اب تمام سلاصل کس سے ظاہر ہوئے حضرت علیہ عزت علیہ آپ کو کیا فرمایا ہے و علی جو باب ہوا و علی باب ہوا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو جو داخل ہوگا دروازے سے داخل ہوگا تو علی کون ہے علی نبوبت کے نائب ہیں ابو علی نیابت رسول میں ہیں ہے نا اور اس کا ثبوت آپ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آج میرے بشتر پر آپ سو جائیں ہائے ہائے سبحانہ کل یہ امانتیں دروازہ اس کا باطن یہ ہے کہ نبوبت کی مسند پر ولایت اور نبوبت کا کام ولایت اس کی نیابت میں سر انجام سبحانہ آپ فرماتے ہیں بھی نا نبوبت پشت پنایا ہے ولایت کی پشت پنایا ہے اور علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں کہ آج میں اتنا آئے ہائے سبحانہ ایسے کبھی سبحانہ کیونکہ میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا فرما دیا تھا کل یہ تم مدینے میں ملے گا کل تم زندہ ہوگی آئے ہائے سبحانہ مجھے یہ یقین حاصل تھا کہ میں کل زندہ اٹھوں گا تو یہ نبوبت کا جو بشتر تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں تھا ولایت کیلئے سبحان اللہ اس دروازے کے لیے تھا جس سے داخل ہو کے نبوبت کے شہر میں داخل ہوگی آئے ہائے سبحان اللہ تو مرشد جو ہے وہ کڑی در کڑی کہاں پہنچتا ہے مولا علی مشکل کو شاہ تک ولایت کے امام تک ولایت کے امام تک کوئی مرشد صراط مستقیم کا وہ دروازہ ہیں سبحانہ جس سے جب داخل ہوتا ہے تو وہ دروازے سے جب داخل ہو جاتا ہے بندہ ہر جگہ بٹک سکتا ہے لیکن جب دروازے میں داخل ہو جاتا ہے سیدھا پہنچے گا خصیرہ منزل پہ آئے گا تو وہ مرشد جو ہے وہ دروازہ ہے اس نعمت کا جس کے لئے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ انمتہ علیہ اور وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت ادایت حقیقی اللہ کی محبت تو وہ اللہ کی محبت کے لئے اس دروازے سے داخل ہوا ہے جو مرشد ہے سبحانہ اور اس دروازے شہر میں پہنچا ہے جہاں محبت ہے وہ شہر کیا ہے حقیقت محبت نبوت کی معرفت یا حضور کی محبت شہر نبوت اور شہر حکمت مرشد کا محبت کا وجہ یہ ہے کس وجہ سے کہ وہ شہر معرفت میں داخل ہونا جاتا ہے وہ شہر حکمت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہے شہر نبوت میں داخل ہونا چاہتا ہے جہاں توحیدی توحید ہو ماں صرف اللہ کی محبت ہے کیونکہ جب تو اس راستے سے آئے گا یہ حجب کمت ہے پھر اللہ کی سے محبت ہے میرا مقصد اللہ سے محبت کرنا ہے بلکہ میری منزل یہ ہے کہ سبحان اللہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنا ہے حضرت فاجہ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے حضرت عویس کرنی سے حضرت عمر نے فرمایا کہ عویس مجھے نصیت فرمایا کون نصیت کا کہنا ہے حضرت عمر جب کی زبان محب بولتا ہے بے شک وہ عویس کرنی سے نصیت چاہ رہے ہیں یہ کمال عجز ہے سبحان اللہ تو آپ خواجہ عویس کرنی نصیت کیا تھا آپ فرمایا ہے کہ اے عمر آپ اللہ کو چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ بھی آپ کو جانتا ہے آپ نے فرمایا اعلم دو لگا اللہ بھی مجھے جانتا ہے جب حضرت عمام خالق ہوتے تھے احمد کی نمبر تو آپ کی پیچھے پوچھے گئے آپ جہاں جاتے تھے آپ کی پیچھے پیچھے گئے تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور خضلہ جو سے وہ آپ سے جتباسی پھنچ کرتے تھے تو ان کو بڑا لگتے تھے پھر مذہب کو بھی جانتا ہے آپ نے ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے این مذہب پر کسے دھونکے رہتے ہیں یہ آپ کی شاید شاہد ہے اس نے بڑے آپ نے کہ احمد بن ہمبل جس رب کو مانتا ہے جس رب کو مانتا ہے بشرِ آپ کی اس رب کو اس رب کو مانتا ہے وہ دیوانہ جانتا ہے بات یہ ہے کہ ہم ادھر کسی سے محبت کریں اللہ کا محبت اس رب کو مانزر تک جانتا ہے ورنہ ہماری محبت دنیا کے لئے ہیں یہی اہل ریاست کے لئے ہیں کہ جو ریاست کر رہے ہیں ان کو یہ ایک پیغام ہے یہ دعا بھی دے دیں اللہ کا محبت کریں اللہ کا محبت کریں اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں اور اللہ تعالیٰ انہیں یقین کامل عطا فرمائے اور آپ کی پوری نگاہ کرم موجود ہوں اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں اللہ کا محبت کریں اللہ کا محبت کریں اللہ کا محبت کریں